بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام آج عمران خاند کافی ناراض اور غصے میں نظر آئے ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر تو مکمل طور پر نشر ہو رہے ہیں لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر محتاط انداز سے انہیں بتایا جا رہا ہے یا ریپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو آنکھوں دے کا حال بتانے والے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج واقعی ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ تھوڑی سی بدلی تھی اور کافی اگریسیو اور غصے میں نظر آئے ہیں پارٹی کے اندر کچھ سازشوں کا پتہ چل گیا ہے عمران خان کو جیل میں رہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کا یہ خام خیال ہے کہ وہ پارٹی کے معاملات سے باخبر نہیں ہیں یا انہیں مکمل معلومات نہیں ہیں لیکن در حقیقت عمران خان کو پارٹی کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ ہے جو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے چھپی ہوئی ہیں اس لیے آج انہوں نے کچھ ڈسیئنز کر لیے ہیں اور کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا آج ایک تو کل رات سے لے کے اب تک انیس رکنی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے کچھ نئے لوگوں کو پرانے لوگوں کو دوبارہ سے پارٹی میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کون لوگ پارٹی میں آسکتے ہیں کون لوگ نہیں آسکتے ہیں کن کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کاٹا لگا ہوا ہے اور کون سے لوگ آسکتے ہیں اس بارے میں بھی عمران خان نے فائنل ڈسیئنز کرنے ہے کچھ دنوں میں یہ ساری تفصیلات اور پھر نیٹ فلکس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ڈاکومنٹری کی تیاری کا عمل جاری ہے یہ اطلاع آئی زلفی بخاری کی جانب سے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کی بھی کچھ تفصیل آپ سے شیئر کرنی ہے لیکن ان ساری معاملات پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ میں نے یہاں پر تو ہم سارے سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھار ادھر سائیڈ آف دے سٹوری بھی بتانے کو دل کرتا ہے جو نون پولیٹیکل ہو جیسے بہت ساری چیزیں ہیں ابھی رشیہ کا ایک پورا ایونٹ تھا میں نے بہت سارے ویلوگز وہاں پر شوٹ کیے لیکن چونکہ وہ نون پولیٹیکل ہیں تو یہاں پر اپلوڈ کر کے میں آڈینس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں چائنا کے ٹور کے ویلوگز پڑے ہیں جو کبھی کبھار دل کرتا ہے ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں اور ان ایڈٹڈ رو فوٹیجز جو ڈیلی لائف میں ہم ویٹنس کرتے ہیں تو بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کو اور بتانے کو لیکن سوچا کہ یہاں پر پولیٹیکل آڈینس ہے تو وہ ڈسٹرپ نہ ہو تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے چینل جو ہے وہ اپنی ڈیلی لائف ویلوگنگ کے حوالے سے بنا دیا ہے اس کو میں نے لائف کر دیا ہے اور پہلا ویلوگ شاید کل اس کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں یعنی اگر آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اس کو تو پھر میں وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ان ایڈیٹڈ ان فلٹر یا ان اپولوجیٹک جو ایک ورزن ہے وہ آپ کو وہاں پر دکھایا جا سکے تو اس چینل پر بھی ذرا اپنا پیار محبت دکھائیے اور اس چینل کا بھی خیال رکھنا ہے دونوں کا یہ نہ ہو کہ اس کے چیکر میں اس کو بھول جائے اینیویز واپس آتے ہیں آن پوائنٹ بات کرتے ہیں تو سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں آج امران خان کی جیل میں اگریسیو ٹون کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں پھر پی ٹی آئی کے دفتر میں بھی میرا آنا جانا رہا وہاں کے لوگوں سے بھی بات چیت ہوئی تو میں آپ کو بڑے وصوق سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اندر تناؤ ہے پاکستان تحریک انصاف میں پارٹی کی سطح پر وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے آپ نے شہریار افریدی کی سپیچ سنی کتنے مطلب اگریسیو روئیے سے انہوں نے کہا کہ میں کسی شوکاز نوٹس کی پرواز نہیں کرتا پارٹی کے جو گراس روٹ کے ورکرز ہیں ان کو آگے لائے جائے شیر افضل مروت کے الگ کچھ مسائل ہیں بیریسٹر گوھر کی الگ بالکل نارمل سی ٹون ہے اس سارے معاملات میں ورکرز جو ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آج ٹی وی چینل پر یہ خبریں نشر ہوتا میں نے دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر حلف لیے گئے کہ اندر کی خبر باہر نہیں جائے گی تو یہ بڑا ایک ایک سٹیپ تھا اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ انیس رکنی ایک سیاسی کمیٹی بنا دی گئی یعنی کچھ لوگوں کو تھوڑا پیچھے کر دیا گیا جو دیسیانز کور کمیٹی لیتی ہے فائنل آثوریٹی کور کمیٹی ہے اب اس سے بھی اوپر ایک اور اپیکس کمیٹی بنا دی گی یعنی سیاسی کمیٹی جو فیصلے کرے گی میں نے کل کے ویلوگ میں اس کی ڈیٹیل بتا دی ریپیٹ نہیں کروں گا بٹ آج میں نے جا کر پی ٹی آئی کے آفیس میں ایک پریس کانفرنس دی تو میں نے راؤف حسن سے پوچھا میں نے کہا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی کور کمیٹی کے دوران کوئی حلف لیے گئے ہیں لوگوں سے کہ یہ چیزیں لیک آؤٹ آؤ تو راؤف حسن صاحب نے بتایا کہ میں ہر کور کمیٹی کی میٹنگ میں موجود رہتا ہوں لیکن ابھی تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ کسی سے حلف لیا گیا ہو لیکن ہر دس پندرہ دن کے بعد یہ خبر آتی ہے سامنے کبھی سنی اتحاد کانسل کے معاملے میں جب شمولیت کی آ رہی تھی تب حلف نامیں لیے گئے پھر بعد میں ابھی کور کمیٹی کی خبریں آ رہی ہیں تو جو ٹرسٹ کا ایک ایشو ہے وہ کریئٹ ہوا ہوا ہے بہت زیادہ اور سب لوگوں کو لگتا ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو پارٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے یا پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آج یہی بات عمران خان نے خود بھی کر دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو خبر ہے کہ ایسے کون سے ایلیمنٹ ہیں یا کون سے لوگ ہیں اور اس کے اوپر ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو ردعمل ری ایکشن یا پارٹی کی سطح پر کوئی کام نظر بھی آئے گا یہ جو پولیٹیکل کمیٹی قائم کی گئی ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ اس وقت عمران خان کو اور پارٹی کے کچھ مخلص لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پورا فوکس جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے اوپر ہی پورا دن جو آپسی اختلافات کی وجہ سے خبریں چلنے لگ جاتی ہیں ٹیلی ویژن پر یا جو میڈیا میں سپیس جاتی ہے وہ آپسی اختلافات کے حوالے سے جاتی ہے اور اسی سارے معاملے کے دوران جو ایک بہت اہم ڈیویلپنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہے پرانے کھلاریوں کی واپسی یعنی عمران خان کے وہ ساتھی جو دباؤ کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے یا کسی بھی ایسے حالات کی وجہ سے جو کوئی بھی شخص فیس کرے تو وہ ڈیسیزن لینے پر مجبور ہو جائے جو وہ شاید نہیں لینا چاہتا تو اس لیے ان لوگوں کو تھوڑا سا موقع دینے کے اوپر غور ہوا ہے اور عمران خان نے آج اپنے باتچیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ غور کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی واپسی کے لیے جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا تو ہے لیکن کسی اور پارٹی میں نہیں گئی یا ان کی لائلٹی جو ہے وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن چھوڑا انہوں نے ایسے سرکمسٹانسز پر کہ ان کے اوپر تشدد ہوا یا جو بھی حالات پچھلے کچھ عرصے میں آپ کے سامنے رہے لیکن اگر کسی نے پارٹی چھوڑی ہے پریس کانفرنس کی ہے پارٹی کے خلاف اور وہ کسی اور پارٹی میں بھی چلا گیا تو اس صورت میں واپسی ممکن نہیں ہے فور ایکزمپل فواد چودری کے حوالے سے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ فواد چودری کے اوپر دباؤ تھا ان کے خلاف وعدہ ماف گواب بننے کا لیکن وہ نہیں بنے اس لیے انہیں لمبی جیل کاٹنا پڑی اب فواد چودری رہا ہو کے واپس آ گیا ہے تو کیا آپ لوگ ان کو پی ٹی آئی میں واپس کسی رول میں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے وہ پہلے اگریسیف طریقے سے چلاتے تھے ایک تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فواد چودری خود بھی ابھی فوری طور پر آنے کے لیے اسمان ڈار ہیں ان کی فیملی کے حالیہ جو بھی معاملات رہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پی ٹی آئی پوری ان کے ساتھ سٹینڈ کرتی رہی اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو اسمان ڈار نے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی باہر آکے ایون کے ٹی وی انٹرویو میں بھی انہوں نے جس طرح سے سامنا کیا اس اینکر کا اور جس طرح سے وہ نکلے ہیں وہاں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لائل ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو عمران خان کو ڈیمج کرتی حالانکہ اطلاع یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی عمران خان کے خلاف گواہ بننے کا دباؤر رہا ہے کسی عرصے میں خیر اب اور بھی اس طرح کی خیل لمبی ٹائم لائن ہے ابھی کچھ کو تو واپس لیا بھی گیا ہے تو جیسے جیسے عمران خان منظوری دیتے جائیں گے یہ سب لوگ واپس آئیں گے اب آجائیے ذرا اس اہم ایشو کی طرف جو آج جیل جس کی بیتہ سے میں نے کہا کہ عمران خان کافی اگریسیف نظر آئے بلکہ اس سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کا ایک اور کیس جو ہے سزا جس میں دی گئی عدد کا کیس جو ہے اس کے آج جو دلائل ہیں پی ٹائی کے یا عمران خان کے وکلا کے وہ مکمل ہو گئے ہیں یعنی سائیفر کیس میں بھی دلائل مکمل کر لیے عمران خان کے وکلا نے اور عدد کے کیس میں بھی دلائل مکمل ہو گئے ہیں آج دلائل ہوتے کسی طرف جاتا معاملہ تو پی ٹائی کے وکلا نے کہا عمران خان کے وکلا نے کہ بھئی آپ اس کیس کا فیصلہ کرے ہم نے دلائل دے دیے جنہوں نے جواب دینا ہے وہ آئی ہی نہیں ہے وکلا تو آپ اس کیس کا فیصلہ کر دے تو انہوں نے کہا کہ چلیں ایک تاریخ انہوں نے ملتوی کر دی کہ اس تاریخ تک جو ہے دوبارہ اس کی ہیرنگ ہوگی اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ توشا خانہ کے ساتھ ساتھ یہ نکاح والا جو معاملہ ہے عددت والا یہ ہنڈر پرسنٹ اڑنا ہی اڑنا ہے کیس جو مرضی ہو جائے اس میں کوئی وہ ڈھکی چوپی بات نہیں ہے عمران خان کے لیے جس میں ایشو کریئٹ ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے لیکن اس میں بھی ٹیکنکلی عمران خان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہاں اس میں نکالنے کو کوئی چھوٹی موٹی نٹی گریٹی کی وجہ سے کوئی سزا دینا چاہے یا اس کیس کو لمبا چلانا چاہے تو وہ ہلک بات ہے کیونکہ آج عمران خان نے یہ کہا کہ وہ چیرمن نیب کے اوپر کیس کریں گے توشا خانہ کیس میں جس طرح سے ان کا یہ ماننا ہے کہ توشا خانہ کیس بنیادی طور پر ان کو سزا دینے کے لیے بنایا گیا تھا اور پھر ان کی اہلیہ کو انہیں توڑنے کے لیے فسایا گیا کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے اس لیے ان کی اہلیہ کو سزا دی گئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چیرمن نیب کے اوپر وہ کیس کریں گے کہ انہوں نے یہ توشا خانہ کا کیس میرے پر کیوں بنایا حالانکہ میں نے قانون کے مطابق چیزیں لی اور جنہوں نے غیر قانونی چیزیں لی زرداری نواز شریف ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیرمن نیب کے اوپر کیس کروں گا پھر جو گواہ بنائے گئے انہام شاہ ان کے پرسنل سٹاف اوفیسر تھے بنی گالا کے پورے معاملات کو دیکھتے تھے وہ گواہ بن گئے ان کے خلاف تو عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی وہ کیس کریں گے تو آج اس حوالے سے کافی اگریسیو نظر آئے اپنی سزاؤں کے حوالے سے کہ یہ ساری سزائیں جو ہیں ان کو صرف اس لیے دی گئی کہ ان کو پولیٹیکل ایرینہ سے کسی طرح سے باہر رکھا جائے اور ان کو منظر آم سے بھی سائیڈ لائن کیا جائے تاکہ پارٹی کو توڑا جا سکے تو عمران خان کافی ہوبفل ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی یہ سزائیں ختم ہوں گی جب ان سے یہ کوئیشن ہوا کہ کیا کازی فائز عیسیٰ سے ابھی بھی آپ کو امید ہے انصاف کی یا وہ آپ کو انصاف دیں گے تو ایک لمبی خاموشی رہی اس معاملے پر لیکن عمران خان نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نام اکامل نے کہا جو ہو رہا ہے اس ٹائم وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور سب کے سامنے ہے تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی نیٹ فلکس کی سیریز کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے زلفی بخاری نے شاید کوئی اس کے اوپر بیک ڈور رابطے کیے کچھ کام کیا تو وہ نیٹ فلکس کے حکام کو کچھ سیریز بنانے کے لیے یا ڈاکومنٹری بنانے کے لیے معاملت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں جو ویڈیو ویڈیوز ہیں پچھلے چھے آٹھ مہینے کی جو بھی کچھ ہوا وہ ان کو پروائیڈ کی جارہی ہیں تاکہ اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنائی جا سکے اگر نیٹ فلکس کے اوپر پی ٹی آئی سے مطالق یہ ڈاکومنٹری ریلیز ہوتی ہے یا تیار ہوتی ہے that means کہ یہ ورلڈ وائیڈ جائے گی یہ ڈاکومنٹری تو اس کے اوپر بہت سالے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ کس قسم کی ڈاکومنٹری ہے یا کس قسم کی ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹری آتی ہے آپ کو فردر اپ ڈیٹ کرتا چلوں گا ابھی تک کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لکھیں اللہ حافظ